بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں تھکبازوں بحروپیوں لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو انویسٹرز ہیں وہ سراپہ احتجاج بن چکے اور اس وقت بھی الحیات گروپ آف کمپنیز کے دفاترز میں جتنے بھی انویسٹرز ہیں انہوں نے اپنی رکم کی واپسی کا مطالبہ کیا اور وہاں پہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے مجھے کالز آئی ہیں اور مجھے کہا گیا جی کہ آپ بھی آئیں تو مصرفیات کی باعث میں جا نہیں سکا لیکن الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہے جانزیب عالم ان کے ساتھ ہاتھ کیا ہوا ہے میں آج آپ کو وہ بتاؤں گا جانزیب عالم کو لوٹنے کے والے باہر کے لوگ نہیں بلکہ اس کے اپنے ساتھ رائٹ اینڈ لیفٹ کے جو لوگ تھے انہوں نے لوٹا ہے رانہ زاہد کی میں بات ضرور کروں گا کیونکہ رانہ زاہد سونے کا بھی بہت بڑا خریدار رہا ہے اس کو سونے سے پیار بھی بہت ہے پھر جو موید شاہ ہے وہ بھی سونے کے بسکٹ لیتا رہا کہاں سے لیتا رہا یہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو معلوم ہے کہ الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو مالک تھے جانزیب عالم ان کے ساتھ اس وقت تک سمیر جدون ہو گیا ازر وہ بھی گھر چلا گیا جمال خان ہو گیا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ابھی لگتا تو اسی طرح ہے کہ شاید سمیر جدون جانزیب عالم کا ساتھ دے اور جو انویسٹرز ہیں ان کو دلدل سے نکالے اور ان کی جو رکم واپسی کے لیے ہے کوئی کردار ادا کرے جانزیب عالم نو ڈاؤڈ کہ وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر آگے چل کے بہت سی ایسی باتیں ہیں بہت سے خوفناک انکشافات ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رانہ زائد آزم ترک کے علاوہ ایک اور شخص ہے جس کے اکاؤنڈ میں پیسے منگواتا تھا اس کے ساتھ یہ ٹریڈنگ بھی کرتا تھا پھر الحیات گروپ کے جتنے بھی انویسٹرز تھے ان کو اب لالہ جی یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ رانہ زائد ہی کردار سامنے آ رہا ہے کہ جو سمارٹ گروپ میں ان کو کہا جا رہا ہے جو الحیات کے متاثرین ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ الحیات گروپ آف کمپنیز میں سکیم ہوا ہے تو آپ اس کا ففٹی پرسنٹ جو ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں لگائیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ اکاؤنٹ دیا جائے گا اب یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ نوید اختر کی نصربازی آپ دیکھیں میں پہلے دن سے کہتا تھا کہ وہ چارڈڈ اکاؤنٹن ہونے کا صرف دعوے دار ہے لیکن نصربازی میں اس کا دماغ کتنا چل رہا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جو بھی الحیات کا متاثرہ شخص اس کے پاس آئے گا اگر وہ لاکھ روپے لگاتا ہے تو اس کو دو لاکھ روپے کا اکاؤنٹ دیا جائے گا پچاس لاکھ روپے لگاتا ہے تو اس کو ایک کروڑ بے کا اکاؤنٹ دے جائے گا اور آپ صورتحال ناظرین یہ ہو چکی ہے کہ سمارٹ گروپ کے ویڈراول بھی بند ہو چکے ہیں وہ بھی لیٹ ہو رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے بٹکون کی بٹکون کے جو مالک ہیں حافظ اطولہ آج میں دو تین سوالات ان سے پوچھوں گا کہ بٹکون کے حوالے سے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں کہ میں پاکستانی عوام کی قسمت بدل دوں گا لیکن وہ لائف پروگرام میں آکے میرے تلخ سوالوں کا سچے سوالوں کا جواب نہیں دیتے وہ الٹا ہمیں خریدنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح وہ آپ نے مجھے جو انہوں نے ویٹس ایپ پہ کال کی تھی وہ کال آپ سنیں تو اس میں بھی انہوں نے چار سے پانچ دفعہ مجھے آفر کی ہے کہ وہ خود ہی وائس ریکارڈنگ کر کے کال کی ریکارڈنگ کر کے وائرل کر رہے ہیں تو جس کمپنی کا مالک اس حد تک نیچے گر جائے کہ وہ ایک یوٹیوبر کو کال کرے اور اس کی ریکارڈنگ کر کے مختلف گروپوں میں شیئر کرے اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کے لیے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا گرا ہوا شخص ہوگا کیونکہ بٹکون کے حوالے سے ہمیں جو کالز آئی ہیں وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹکون کا ابھی تک پروفٹ نہیں مل رہا ڈیویڈنٹ فنڈ ہے کوئی وہ پیسے نہیں مل رہے پھر بٹکون کے جو حافظ اطولہ ہیں وہ صرف یہ بتا دیں کہ ان کا جو قوائن ہے وہ قوائن کہاں پہ ریجسٹرڈ ہے وہ صرف یہ بتا دیں کہ ان کا جو ٹوکن ہے وہ ٹوکن کہاں بنایا گیا تھا کیا بٹکون سنٹرلائز ہے ڈی سنٹرلائز ہے پھر اور بھی بہت سے سوالات ہیں اگر بٹکون ڈیریکٹ بائنینس کے اوپر مجھے آج ایک کالر نے کال کی انہوں نے کہا جی اگر بٹکون ڈیریکٹ بائنینس کے اوپر سیل پرچیز ہوتی ہے تو پچاس کروڑ بے کا وہ انویسٹر موجود ہے وہ کہتا ہے جی میں پچاس کروڑ بے کے بٹکون خردوں گا لیکن بٹکون کا کوئی قوائن شوائن تو ہے نہیں صرف اپنی ویب سیٹ پہ ٹریڈنگ کروائی جا رہی ہے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے کیونکہ یہ نوسرباز اسی طرح لوٹتے ہیں سہانے خواب دکھاتے ہیں آپ کو اچھا جو حافظ اطولہ ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں باہر سے آیا ہوں یہاں پہ پاکستانی عوام کی قسمت بدلنے کے لیے تو طائر نصیر یہ دعوے سے کہہ سکتا ہے کہ حافظ اطولہ باہر سے آیا ہے پاکستان میں پاکستانی عوام کو چونہ لگانے کے لیے کیونکہ حافظ اطولہ جس طرح کی نوسربازی کر رہا ہے اس کے کمپنی کے کئی لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے وہ باتیں بتائیں ہیں کہ میں اگر یہاں پہ وہ ڈسکلوز کرنا شروع کر دوں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ نام کے ساتھ ماشاءاللہ حافظ لگا ہوا ہے اور کرتوت کیسے ہیں کیونکہ حافظ اطولہ کا پلین یہی ہے کہ اس نے پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے جن لوگوں کے پاس بٹکان موجود ہیں وہ بتا دیں کہ وہ بٹکان کہاں پہ سیل ہوں گے کہاں پہ پرچیزنگ ہوگی اس کی اور پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بٹکان بائنینس کے اوپر تو ٹرانسفر ہو نہیں سکتا پچاس کروڑ کا انویسٹر ہے اگر حافظ اطولہ ٹرانسفر کر سکتا ہے تو بتائیں میں پچاس کروڑ کا انویسٹرز کو دینے کے لیے تیار ہو پھر اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں لیکن بٹکان کا کوئی ٹوکن نہیں ہے بٹکان نہ تو سنٹرلائز ہے نہ ڈی سنٹرلائز ہے اپنی ویب سیٹ ہے وہیں پہ اس کو آپ کیا جاتا ہے وہیں پہ اس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے تو بٹکان میں جو لوگ انویسمنٹ کر چکے ہیں میں بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی انویسمنٹ واپس نکال لیں ورنہ دو سے تین ماہ ہیں اس سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہے حافظ اطولہ بھاگ جائے گا کیونکہ ڈیول نیشنل ہے جس طرح حافظ صاحب خود بتا رہے تھے کہ میں باہر سے یہاں پہ آیا ہوں بٹکان کے حوالے سے جو سوالات تھے کئی لوگ سوالات کر رہے ہیں ہمارے پاس تو جوابات موجود ہیں لیکن بٹکان کے جو حافظ اطولہ ہیں ان کے پاس کوئی جواب موجود نہیں ہے کہ یہ بٹکان ریجسٹرڈ کہاں پہ ہے بٹکان کس ایکسچینج کے اوپر اس کی ریجسٹریشن ہے کیونکہ حافظ اطولہ نے نصربازی کرنی ہے تو خدا رہے بچ کے رہیے گا پھر الحیات گروپ آف کمپنیز کے جو بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں جن میں سب سے پہلے ٹاپ کے اوپر رانہ زائد آتا ہے رانہ زائد نے جانزیب عالم بلکہ پوری الحیات گروپ آف کمپنیز کی پیٹ میں ایسا چھوڑا گھومپا ہے کہ اب لوگ پرشان ہیں کہ وہ کریں تو کیا کریں کیونکہ رانہ زائد کی ٹیم جو اس کا فرنڈ بین پہلا وقاس تھا وہ اب لوگوں کو کالز کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ سمارٹ گروپ میں ایک لاکھ روپیہ لگائیں دو لاکھ روپیہ آپ کو اکاؤنٹ ملے گا آپ کا جو یہاں پہ لاس ہوئے وہاں سے پورا ہو جائے گا پھر ایک راو فہد ہے وہ بھی انہی کی ٹیم کا ہے پھر فواد ہے یہ بھی انہی کی ٹیم کا ہے اب جو رانہ زائد ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ رانہ زائد کا فرنڈ بین میں میں نے آپ کو ایک بتایا تھا آزم ترک رانہ زائد کا ایک اور فرنڈ بین ہے جس کا نام شاکر اللہ ہے یہ وہ شاکر اللہ ہے جس کے ساتھ کرپٹو اور یو ایس ڈیٹی کی ٹریڈنگ جو ہے یعنی کرپٹو یو ایس ڈیٹی لینا دینا شاکر اللہ کے طور رانہ زائد کرتا تھا اور رانہ زائد نے گجرہان کا ایک حافیز ہے میں بھی نام نہیں ڈسکلوز کروں گا اگلے پروگرام میں نام آپ کو بتاؤں گا اس حافیز سے رانہ زائد اس کا جو دوست اس کا پارٹنر مہتشاہ پھر آزم ترک وقاس یہ لوگ سونے کے بسکٹ لیتے تھے وہ تمام ڈیٹیل وہ تمام چیزیں موجود ہیں میرے پاس ناظرین پھر رانہ زائد اتنا شاتر بندہ ہے کہ وہ آزم ترک کے ساتھ ساتھ شاکراللہ کے ایکاؤنٹ کو بھی یوز کرتا تھا آزم ترک اور شاکراللہ کے ایکاؤنٹ کے جو چیک بکس ہیں وہ رانہ زائد کے پاس موجود ہیں رانہ زائد اب سمارٹ گروپ میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا الحیات کا جو لاؤس ہے آپ کا ایسے پورا ہوگا کہ آپ اگر کروڑ پہ کا آپ کا نقصان ہوئے تو پچاس لاکھ آپ سمارٹ گروپ میں لگائیں آپ کو کروڑ دے کا ایک آکاؤنٹ دیا جائے گا کیونکہ جو نوید اختر ہے سمارٹ گروپ کا مالک وہ بھی دبئی فرار ہو چکا ہے دبئی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے بھی پاکستان آنا نہیں ہے کیونکہ اگر وہ آئے گا تو چند دنوں کے لیے آئے گا یہ جو ڈیرہ دبئی میں اس نے آفس بنایا ہوا ہے وہاں تک بھی میں پہنچ گیا ہوں اب جو سمارٹ گروپ کا مالک ہے نوید اختر اس کا جو فرنٹ مین ہے رانہ عمران ہے عمران کیانی ہے عبداللطیف ہے ملک نوید ہے راجہ ریاض ہے دیگر جو اور ان کے کمیشن ایجنٹ ہیں جو پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں کیونکہ سمارٹ گروپ کا بھی کوئی فیزیکل بزنس نہیں ہے میں نے آپ کو جہاں رانہ زائد کی ڈیٹیل بتائی کہ وہ اب الہیات گروپ آف کمپنیز کے انویسٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پچاس لاکھ رپیہ اگر انویسٹرمنٹ کریں گے سمارٹ گروپ میں تو آپ کو کروڑ پہ کا اکاؤنٹ دیا جائے گا لاکھ رپیہ کریں گے تو دو لاکھ رپیہ کا اکاؤنٹ دی جائے گا ادھر سمارٹ گروپ کے جو ویڈراول ایک دو تین چار پانچ تک آتے تھے اب پندرہ سولہ نکھ پہنچ چکے ہیں بلکہ بند ہی ہو چکے ہیں کیونکہ انو سروازوں کی منی روٹیشن ہی ہوتی ہے کوئی ان کی منی جنریشن نہیں ہوتی اب رانہ زائد کے اور جو فرنٹ مین ہیں جن کی تمام لسٹین میں ایک خاتون بھی شامل ہے ان کے اکاؤنٹ نمبر پھر سونے کے بسکٹ لینا پھر اس کی ویڈویلز پھر اس کے ساتھ ساتھ کرپٹو یو ایس ڈیٹی کی بائنگ بائنگ اینڈ سیلنگ کرنا کس کے تھوہ کرتا تھا کہاں بھی کرتا تھا وہ تمام ہسٹری آ چکی ہے ناظرین اب یہاں پہ مجھے کال آئی جی کہ ازر حسین نے بھی اپنی گاڑی سیل آؤٹ کر دی رانہ زائد نے بھی کر دی اب یہ نو سر باز دیکھیں انہوں نے آپ کو رقم واپس تو نہیں کرنی اب یہ اپنی گاڑییں سیل آؤٹ اس لیے کر رہے ہیں تاں کہ انویسٹر ان کے پیچھے نہ پڑے تو میں تمام انویسٹر سے مخاطب ہوں کہ خدا رہا جانزیب عالم نے تو جو کیا لیکن جانزیب عالم کے ساتھ جنوں نے کیا آپ ان کے خلاف درخواستیں دیں کیونکہ جانزیب عالم ابھی بھی کوشش کر رہے کہ کسی طریقے سے وہ انویسٹر کا پیسہ واپس دے وہ دعویٰ کرتا ہے ڈائی سے تین ارب روپے کی پروپٹی ہے تو میں جانزیب عالم سے مخاطب ہوں جانزیب عالم اگر آپ کے پاس واقعی اتنی بڑی اماؤنٹ کی پروپٹی موجود ہے تو آپ اس کو اونے پونے داموں سیل آؤٹ کر کے ان لوگوں کو پیسہ واپس کیوں نہیں کرتے تاں کہ ان لوگوں کو بھی یہ تسلیح ہو کہ کوئی تو کمپنی کا ایسا بندہ آیا تھا کوئی تو کمپنی کا ایسا نوصر باز مالی کا آیا تھا کہ اس نے نوصر بازی تو کی لیکن کچھ پیسے واپس کر گیا آپ بھی انہی دوسری کمپنی کی طرح نوصر بازی کر رہے ہیں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں سامنے نہیں آتے میں نے کتی دفعہ کوشش کی کہ جانزیب عالم کو لائیو لوں جانزیب عالم جو کوشش کر رہے ہیں ہمیں بھی بتائے اگر وہ حق پر ہوا تو میں اس کا ساتھ دوں گا اور اگر وہ فرادی ہوا تو میں اسی طرح ببانگ دہل ان نوصر بازوں کے خلاف پروگرام کرتا رہوں گا رانہ زائد کی اور ڈیٹیل اور سپیشلی رانہ زائد کی ایک بچی کی ڈیٹیل جو آئی ہے وہ میں اب تک ضرور پنچاؤں گا کیونکہ خواتین رو رہی ہیں چیخ و پکار کر رہی ہیں کہ ان کے گھر اجڑ گئے ہیں آئی ایسا مارڈ گروپ آف کمپنیز کے تو گھر اجڑے ہی تھے وہاں پہ ان لوگوں کو ان خواتین کو ان بچیوں کو ڈائیورس ہو گی تھی یہی صورتحال اب انہیات گروپ آف کمپنیز کی بھی شروع ہو چکی ہے تو جانزیب آلم صاحب آپ کے گھر بھی بیٹیاں ہوں گی آپ کی بھی ہمشیرے ہوں گی تو خدا رہ ایسا کام مت کریں کہ کل یہی چیز آپ کے گلے کی ہڈی بن جائے اگر آپ کی پروپٹی ہے آپ اس کو سیل آؤٹ کریں ہمارے ساتھ لائف پروگرام کریں آپ ٹائم لیں انویسٹروں سے اور ان کو بتائیں کہ کب تک آپ ان کو پیسے واپس کریں گے اس طرح چھپنے سے کچھ نہیں ہوگا کل کلا یہی انویسٹر ان کے ہاتھ جانزیب آلم کے گریبان پر ہوں گے لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ جو کمیشن ایجنٹ رانہ ظاہر جیسے جو کمیشن ایجنٹ ہیں جو اب رفو چکر ہونے کے چکروں میں ہیں جو سمارٹ گروپ کی ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو آپ سمارٹ گروپ آف کمپنیز میں انویسٹمنٹ کریں آپ کا لانس پورا ہوگا توٹلی نو سربازی ہے تو خدا رہ ان سے بچ کے رہیں اگلے پروگرام تک لیمزمان تاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ